ہیلو آبریون خوش آمدید ہے آپ سب کو اپنے اسکول کی چینل اورینٹل پاپلکی اسکول میں پیارے بچوں آج ہم کلاس نائند کے اول دو قوائد علم بیان کے حصے مطلع مکتہ حسن مطلع کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں تو مطلع لفظ تلو سے بنا ہے جس کے معنی ہے جاہر ہونا یا نکل نیک ہے یا کوئی بھی چیز جو اگتہ ہے یا تلو ہوتا ہے اسے ہی مطلع کہہ سکتے ہیں سائری کی اسلام ہے یعنی سائری کی جوان میں گزل یا کسیدہ کے پہلے سیر کو مطلع کہتے ہیں گزل ہو یا کسیدہ ہو اس کے جو پہلے سیر ہوتے ہیں جس میں جس کے دونوں مصرے ہم کافیا اور ہم ردیف ہو یعنی دونوں میں ہی سیر دونوں مصرے میں ردیف کافیا کافیا موجود ہو اسے مطلع کہتے ہیں اس سیر کو دیکھتے ہیں ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائس سراب کیسی ہے یعنی انسان کی وجود پانی کے بلبلے کی معنی نہیں ہے اور یہ نمائس یہ دکھاوا شراب کیسی یعنی دھوکہ ہے یہ میرٹے کی میر کی گزل کی پہلے سیر ہے اس میں ردیف کافیا دونوں ہی موجود ہیں ایسے ہباب اور شراب یہ کافیا ہے کیسی ہے کیسی ہے یہ ردیف ہے اس میں ردیف کافیا دونوں ہی موجود ہیں یہاں پہ لفظ آیا ہے ہباب اور شراب کافیا میں جو ہے آواز ایک جیسی آئے گی لیکن الفاظ بدلے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ردیف میں جو ہے آواز بھی ایک جیسی ہوگی اور لذبی یا الفاظ بھی ایک جیسی ہی ہوں گے تو اس کو کافیا کہتے ہیں سوڑی ردیف کہتے ہیں ردیف جو ہے سب سے آخر میں آتے ہیں اور ردیف سے پہلے کافیا آتے ہیں تو یہ ہباب اور شراب یہ دونوں کافیا ہے کیسی ہے کیسی ہے یہ دونوں ردیف ہے اس ویسے اس سیر میں مطلب کا سیر کہلاتا ہے کیونکہ اس میں گجل کا پہلا سیر ہے ساتھ ہی اس میں ردیف کافیا دونوں ہی برقرار ہے اس سیر کے دونوں مصرے میں خباب اور شراب کیسی کوافی اسی ہے ردیف اس لئے ہے کہ ہم اسے اسی ویسے ہم مطلب کا سیر کہتے ہیں اس کے بعد ہے مطلب شانی اگر مطلب کے بعد آنے والے سیر کے دونوں مصرے میں کافیا اور ردیف کی پابندی برق ہو تو اس سیر کو مطلب شانی کہتے ہیں یعنی اگر مطلب کے بعد جو پہلا سیر ہوا مطلب کا سیر ہوا مطلب کے بعد آنے والے سیر کے دونوں مصرے اس سیر کے دونوں مصرے جو ہے مطلب میں بھی کافیا اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے اسی طرح سے اس میں بھی وہی پابندی برقار رہتی ہے تو اس سیر کو ہم مطلب شانی کہتے ہیں داگ کی ایک گجل کا ایک مطلب شانی کا سیر ہے ملائزہ ہو گجب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا تمام رات قیامت کا انتجار کیا یہ مطلب ہے اس کے بعد کسی طرح جو نہ اس بودھ نے اعتبار کیا میرے وفہ نے مجھے خوب سرمسار کیا اس سیر میں بھی جو ہے ردیب کافیہ ہے اسے ویسے یہ مطلب شانی کہلاتا ہے اس کے بعد ہے آپ کا حسن مطلب حسن مطلب گجل کے دوسرے سیر میں بھی مطلب کے بعد آنے والے سیر کے حسن مطلب کہتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس سیر کے دونے مصرے کافیہ اور ردیب کے پابندی ہوتی ہے گالک کی گجل کا ایک حسن مطلب کا سیر ملاجہ فرما ہے دلے نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے یعنی اس سیر میں جو ہے یہ مطلب کا سیر ہے اس کے بعد حسن مطلب والا سیر جیسے ہم ہے مجھتاک اور وہ ہے بیجار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے یہ حسن مطلب ہے اس سواد دیکھتے ہیں مکتہ مکتہ کسے کہتے ہیں مکتہ لفظ کتہ سے بنا ہے کھا کھا معنی ہوتا ہے ٹکڑا جس کے معنی ہیں ختم کرنے یا کاٹنے کے سائری کی اسلام ہے گجل یا کسیدے کا آخری سیر گجل ہو یا کسیدہ ہو اس کا آخری سیر ہونا چاہیے جس کے جریے سائر اپنی بات کو ختم کرتا ہو یعنی سائر اپنے کلام کو وہی تک ختم کرنا چاہتا ہو ساتھ ہی سائر کا نام بھی اس میں موجود ہو یعنی وہ تخلص اپنا استعمال کرتے ہو اسے ہی مکتہ کہتے ہیں مکتہ میں اکثر سیر اپنا سائر جو ہے اپنا تخلص بھی استعمال کرتے ہیں اس سیر کو دیکھتے ہیں وقت اچھا بھی آئے گا ناصر گم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی یعنی یہاں پہ یہ ناصر جو سائر ہے اپنا نام بھی پیس کیے ہیں تو یہ مکتہ کا سیر کہلاتا ہے مکتہ کا سیر یعنی مکتہ سے مراد ہے جس میں نظم کا آخری سیر ہو جس میں سائر اپنا تخلص بھی استعمال کرتے ہیں اس کو مکتہ کہتے ہیں جیسے کعبہ کس مور سے جاؤ گے گالیب سرم مگر تم کو نہیں آتی اس سیر میں مکتہ کا استعمال ہوا ہے یعنی اس سیر میں مرزا گالی مردے کے ماہر عدیب خود سے سرمندہ ہے اور خود سے ہی فریاد کرتے ہیں کہ گالیب تم کعبہ جیسے مقدس سرجیمین بے کیسے مول لے کیا مول لے جاؤ گے تم کو سرم نہیں آتی سائر آخری سیر میں اپنا تکل استعمال کرے نہ کرے اسے گجل کلام کا آخری سیر تو کہیں گے مگر مطلع نہیں کہلائے اگر سائر اپنے آخری سیر میں اپنا نام استعمال نہ کرتے ہو تو اس کو مکتہ کا سیر نہیں کہیں گے اس طرح سے تجدی تلوی ہوتا ہے تو تسبیح اور تلوی میں کیا فرق ہوتا ہے تسبیح مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے معنی قرار دینا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسے بتانا جیسے چاند جیسا چہرہ سیر جیسا بہادر تو ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسے بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے تو تسبیح کہلاتا ہے جیسے ناج کی پنکھڑی گلا پیسی ہے اس سیر میں بھی تسبیح کا استعمال کی گئے ہے تسبیح اور تلمی تلمی سے کیا مراد ہے تو تلمی سے مراد ہے جس میں کوئی تاریخی واقعہ قصہ تجربہ خیال تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے اس کو تلمی کہتے ہیں اس طرح سے آج یہ تک رکھتے ہیں اگلا دن